کہنا چاہوں گا آپ کو آپ کے حوالے صحیح وہ واج پری صاحب کی تھی واج پری صاحب کو ایک ووٹ سے ایک ووٹ سے وہ آج کل بڑی سوشل میڈی من کی تقریر چل رہی ہے کیا خوبصورتی ہے چھوڑ کے گئے تھے اور وہ ایک بات کہہ کے گئے تھے مجھے ایک ووٹ سے آپ نے آج ہر آیا ہے میں جا رہا ہوں کیونکہ جو امریکہ کی فتح ہوئی ہے اور ہم یونائٹڈ سٹیٹس آف پاکستان میں رہ رہے ہیں اور غالباً اب امریکی سفیر کو پاکستان میں وائس رائے کا درجہ دے دی نہ چاہیے کیونکہ اب پاکستان با مقابلہ امریکہ کا میچ ہم پاکستان کے ہی سپریم کوٹ میں ہار گئے ہیں اگر کسی کو لگ رہا ہے نا کہ امران خان ہارا ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوڑی چھوڑی کلپ دیکھیں پاکستان کے پرائیم منسٹر امران خان کا موڈ بتانی کیسے بدل گیا ہے اور وہ بھارت کی تعریف کرنے لگے ہیں امران خان جو دن رات بھارت کے خلاف بولتے تھے پاکستان کے ٹویٹر پر اگر آپ جائے ان کے ٹویٹر سیکشن میں دیکھیں تو بھارت رسس ہندوٹوہ قسمیر اس کے علاوہ ان کے ٹویٹر پر کچھ بھی نہیں ملے گا تو اب یہ ایک دم سے بھارت کی فورن پالسی کی تعریف کر رہے ہیں ابھی پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو میں فیزا خان کو بھی دیکھیں گے جو امران کی خاصی اچھی چمچی ہے آپ کو کیا لگ رہے کہ ابھی بھی وہ آخری گین تک کھیلنے کے لئے تیار ہیں لیکن انہوں نے سٹارٹ میں کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں لیکن مایوس انہوں نے مایوسی کا لفظ استعمال کیا کیسے دیکھتے ہیں خوڑا سا فرق ہے صبح شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ قوم کو مایوسی ہوئی ہے لیکن یہ کہ امران خان صاحب نے اپنی مایوسی کا ذکر کیا ہے تو میرے خیال میں اسی کو جو ہے شیخ رشید نے قومی مایوسی قرار لیا تھا اصل مایوسی تو ظاہر ہے امران خان صاحب کو ہوئی ہے اور اب انہوں نے مایوسی سے بہت کر رہے قوم سے خطاب کیا وہ خطاب بھی مایوس کن تھا اور مجھے ایک بات بہت عجیب لگی ہے کہ ان کی تقریر کا جو سب سے جو طاقتور پوائنٹ تھا جو بہت اہم پوائنٹ تھا وہ انڈیا کی تاریفی بے پناہ انڈیا کی تاریفی گئی انڈیا کی پولیسیاں ہیں انڈیا کی پولیسیاں ہیں انڈیا کی پولیسیاں ہیں انڈیا زبردست انڈیا یہ اگر مودی زبردست ہے اور انڈیا کی پولیسی تو ایک ہی ہے نا پاکستان دشمی نہیں اگر وہ زبا 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 ٹھیک ہے عمران خان کو مبارک ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی نصار خوڑو صاحب آج عمران خان صاحب نے کچھ باتیں وہی کیوں جو پہلے بھی وہ کرتے رہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریپیٹیشن بہت زیادہ تھی پرانی باتیں وہ کرتے رہے قوم سے اسی طرح باتیں کرتے رہے اسے پہلے بھی کرتے رہے لیکن آج میں نے ان کے موسیق جیل کا لفظ سنا جیل جیل کے حوالے سننے نے بات کی تو اس سے مجھے یہ سمجھاری باقی آپ سمجھانے کی کوشش کی دے گا آپ سینر سیاستدان ہیں کیا انہوں نے یہ بات ذہن میں سوچ لی ہے کہ جب یہ حکومت آئے گے وہ اپوزشن والے آئیں گے اور مطلب عمران خان صاحب پر مقدمے بنائے جائیں گے عمران خان صاحب کو جیل نظر آ رہے ہیں انہوں نے جیل کا ذکر کیوں کی آج اب دو دن کے لیے جیل گیا تو اس کا ذکر کر رہا ہے لوگوں نے تو سالوں جیل کاٹی ہے پھر بھی ذکر نہیں کیا آج جیل کا ذکر کر دیا کیا سمجھ آتا آپ میں نہیں سمجھتا عمران خان صاحب کو جیل کا اتنا دکھ ہے یا جیل کی اتنی یاد ستا رہی ہے اس کو یاد بھی نہیں ستا رہی اس کو شوق ہے جانے کا یہ دو دن کی جیل جو تحریک میں تھی وہ ججو کی بحالی کے ٹائم پہ ہوئی تھی یہ کوئی لمبی جیل تھی نہیں اس کا ذکر کر کے خامقہ وہ انگلی کٹا کے شہیدوں کے لسٹ میں آنے کی کوشش کر رہا تھا یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے اس کو کوئی اتنا کوئی بات نہیں تھی میں اس کو اس طرح سے توجہ نہیں دیتا کہ جیل یاد کروا اور ہمیں جگہ آ رہا ہے کہ جی مجھے جیل مت بھیجنا مجھے جیل مت بھیجنا یہ دیکھا جائے گا میں نہیں سمجھتا کہ ہم خامقہ کوئی انتقامی کاروائی کرتے ہیں جس طرح سے اس نے انتقامی کاروائیاں کی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہم پیپلز پارٹی کے اس پانچ سالہ دور میں ہم یقینی طور پر کہہ سکتے تھے کہ ہمارے ہاں پر کوئی سیاسی کارکون سیاسی قید نہیں تھا قیدی نہیں تھا تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں ہاں جو جرم کرتا ہے جو جرم کرتا ہے اس کے اوپر تو ہاتھ پڑتا ہی ہے ٹھیک ہے اچھا برگیڈے صاحب میں آپ کے طرف آنا چاہوں گے اپنے لگاری صاحب دونوں کو سنا ٹھیک ہے برگیڈ صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں امران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا آپ کو ان کی باڈی لائنگویج جو ان کی اچھے رہے کے تاثر آتی ایکسپریشن تھے وہی کانفیڈنس نظر آ رہا ہے پھر انہوں نے قوم سے کہا نوجوانوں سے کہا کہ آپ کا کردار ہے مطلب سڑکوں پر آئیں گے کیا کریں گے حلقوں میں بھی جانے کا سننے میں کہا کہہ رہے ہیں تمام اپنے لوگوں کو تو کیا کیا جائے گا قوم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر فیضہ دیکھیں ان کی جو پچھتے دو دن پہلے سپیچ تھی اور آج کی اس میں اتنا فرق تو زیادہ نہیں ہے بات ریپیٹیشن کی تھی اور وہ لیٹر کا ذکر کیا گیا بہت زیادہ عوام کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک سیلیکٹڈ گورنمنٹ اور ایک امپورٹنڈ گورنمنٹ میں کیا فرق ہے وہ گراتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو اکسپٹ نہیں کرنا انہوں نے سنڈے کو پال بھی دیئے کہ سب نکلیں اور جا کے بتائیں تو بیسیکلی وہ ہی وانٹڈ ٹو پٹ پریشر اور اس نیریٹیف کو جو انہوں نے ایک بیلڈ کیا گیا ہے اس کو وہ اور انچہ ہی پہ لے جائے گیا ہے اور وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ کم از کم لوگوں کے ساتھ ہوں اور وہ اگر کہیں اقتدار سے ختم بھی ہوتے ہیں جیسے ابھی نظر آ رہے ہیں اس کے بعد وہ اگلے نیریٹیف کو ایسے بیلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگلے تین مہینے میں چھ مہینے میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جس طرح ان کا گراف اوپر جا رہے ہیں وہ اور اوپر لیکھے جائیں اپنا بکٹم کارڈ لکھا ہے کہ میں چاہتی چاہید کا دے گیا ہوں مجھے پانچ سر پرنٹ کیے گئے ہیں مجھے کسی کی سپورٹ کے ساتھ ہٹایا جا رہا ہے یہ ان کا آئیڈیا ہے ان نے نظریہ تھا جس کو لیکھر گئے ہیں پھر ان نے کہا کہ یہ لیٹر جو ہے یہ کیوں آیا کیسی آیا اور اس کو ہم دکھا نہیں سکتے تو ایک کوڈ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ پھر ایک کوڈ ہو جاتا ہے وہ نہیں ہم بنا چاہتی ہے لیکن اس کے باقی جو اس کے مددہ زیادہ ہیں وہ ضرور بتائیں گے میرے خیال میں وہ اسمبلی میں بھی اس کا ضرور ذکر کریں گے جب ایک دفعہ بوٹا کونٹنٹس کارٹ ہوتا ہے تو لوگ تقریر تقریر کریں گے کہ پھر کہیں نہ کہیں اس لیٹر کا بھی ذکر ہے تو چاہید وہاں پر ان کیمرہ میں دکھایا جائے وہ ایک بیل کر رہے ہیں کہ اگر کسی ہو جاتے یہ پرابلم ہوتی ہے تو پھر پاہم ساتھ ان میں کھڑی ہونی چاہیے آپ کے میرے بار میں کہیں پڑھ کے یہ اگر کہہ رہا ہونا کہ عامر صاحب اور روح صاحب جو ہے نا تھوڑے سے انریبل لوگ تھے ٹھیک ہے ہار کے ہوں گے ان کو زیادہ اچھی وہ نہیں ملی ہوگی چیزیں نہیں ملی ہوگی ہوں گے لیکن انریبل پیپل صاحب میرے لئے تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ڈاؤن ڈا پیریٹ آفٹر فیفٹی سکسٹی جیئر ٹائن جیئر ٹویلو جیئر کوئی بندے یہ کہہ رہے ہوں یہ اچھے لوگ تھے کافی ہے سر آج آپ سیکسز وہ لے بھی رہے کمپرومیزز کر کے مٹی کھا گئے زلیل ہو کے بہت اچھی بات احترام کروں آپ کے اس آپ کی اس آپ کا ہمیشہ سے یہ ایڈلیزم آپ میرا اور بڑی چی بات ہے بنیادی بات یہ ہے کہ اچھے آدمی پولیٹیشن کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تبدیلی میں وہ مسوط اپنی جو اس کی سوچ ہے اس کے ذریعے تبدیلی بھی لائے اگر وہ مسوط آدمی جو ہے گھر جا کے اس کو بٹھا لیا جائے اور اس کی مسوطنس کا کوئی عوام معاشرے کو فائدہ نہ اور آپ جیسے چند لوگ کہیں کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑے اچھے تھے نہیں نہیں وہ تو ہے صرف کتابوں میں کی بجائے اگر ان کے ان مصبت سوچ کا فائدہ ایک مثال میں لاسلی دینا چاہوں گا آپ کے والے سہی وہ واجپری صاحب کی تھی واجپری صاحب کو ایک ووٹ سے ایک ووٹ سے وہ آج کل بڑی سوشل میٹی من کی تقریر چل رہی ہے کیا خوبصورتی ہے چھوڑ کے گئے وہ ایک بات کہہ کے گئے تھی مجھے ایک ووٹ سے آپ نے آج ہرایا میں جا رہا ہوں کانگریس کو مبارک ہو میں یہ آج کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ کانگریس پارٹی اس کے بعد سے یہ ایساستہ زوال پذیر ہوگی اور یہ نہیں رہی گی اور آج کل یہی حال ہوا ہے کہ وہاں میں بالکل تقریبین ختم ہونے کے کانگریس پارٹی آگئی ہے تو آپ صحیح کہتے ہیں مگر وہ بیچ میں رہے آپ نے بڑی اچھی بات کیا آپ اور میں سب سے زیادہ بات کرتے ہیں ان کو بیس بائی سال پارلیمنٹ میں ہو گئے یہ درمیان میں دوہزار آٹھ کو چھوڑ کے یہ کسی کمیٹی کے ممبر نہیں بنے ایروگنس تکبر میں نے نہیں سیکھا نوازنی صاحب بھی نہیں رہے ان کا گورننس بھی دیکھیں یہ کسی فارن کمیٹی میں نہیں بیٹھے کسی فنانس میں نہیں بیٹھے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے آپ نے دیکھا پاکستان میں کس طریقے سے میڈیا میں یہ کوریج دی جا رہی ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اچانک سے بھارت کی فارن پالسی بھارت کی پالسیز کی تاریف کیوں کر رہے اور یہ بول رہے کہ بھارت کتنا خوددار دیس ہے بھارت اپنے ڈیسیزن خود لیتا ہے اور بہت ساری ایسی بات کر رہے تو آپ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کیا ہے بھارت سے تلنا آپ کیوں کر رہے ہو پاکستان کی عرض پاکستان کے ہسٹری دیکھو بھیق مانگنے کی اور آپ بھی ایک بھیکاری ہی رہے ہو تو یہ چیزیں آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا اس کے بعد آپ اپنی خود کی سیلف ریسپیکٹ والی پولیسی بنا سکتے ہو یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے تو گائز آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان جب پوزیشن میں تھے اس سے پہلے جو بھی پاکستان کی سطح میں تھا اگر وہ بھارت کے ساتھ رستے اچھے کرنے کی کوسس کرتا تھا تو ان کا کیا نعرہ ہوتا تھا جو موڈی کا موڈی کا یار ہے وہ گددار ان کی پارٹی کے مندری یہی بھوکا کرتے تھے جو موڈی کا یار ہے وہ گددار ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو ان کا دوگلہ پن جیسے ہی یہ اب ان کی کرسی ہوئی جاتے ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ بھارت کی تاریفیں کرنے لگیں بھارت ایسا ہے بھارت کے جیسا بننا چاہتے ہو اگزامپل کمپیریزن بھارت سے ہو رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو اب گائز پاکستان کی اسٹیبلسمنٹ پوری طرح کیا سے فیصلہ کر چونکہ یہ پاکستان کی اسٹیبلسمنٹ کا مطلب ہے پاکستان کی آرمی کہ عمران خان دوبارہ ستتہ میں نہ پائیں ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آج بہومت ثابت کرنا ہے عمران خان کو اس میں تو یہ فیل ہوں گے لیکن جو upcoming election بھی ہوں گے پاکستان میں basically election تو ہوتے نہیں ہیں selection ہوتے ہیں اس selection میں عمران خان آؤٹ ہے تو اس وجہ سے اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان پاکستان کی ستتہ سے یہ جو اگلا election ہوگا اس کے بعد ان کا retirement ہوگا اور یہ باہر جا کر کہیں settle ہو جائیں گے یہ ویسے بند نہیں ہے کہ 70 سال کی عمر میں بیٹھ کر پارٹی کے لیے مدلہ لڑیں گے اور پھر ان کی پارٹی میں یہی ہے سپریم لیڈر اس کے علاوہ نیچے انہلوں کو اترادھیکاری دیکھا بھی نہیں ہے تو اس طریقے کی پارٹی آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کا حل کیا ہوتا ہے انڈیا میں بہت سارے اگزامپل ہیں اور دوسرا کلپ میں نے ڈالا راب کلاسرا کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں عمر مدین راب کلاسرا اٹل بیہاری باچپاہی کا ادھارن دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے سممان کے ساتھ ایک بورٹ سے بہمت ثابت نہیں کر پائے اور وہ سممان کے ساتھ انہوں نے ستہ چھوڑی اور کس طریقے سے مطلب ایک لیڈرشپ کوالٹی دکھائی دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کا ایسا لگا پلیز کومنٹ پر اپنی رائے دے چینل کو سبسکرائب کریں